وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فوراں جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں دیکھیں ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفع صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے وے شخص جو قبر میں پڑھا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیاروینہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرک کیا ہے آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو عبادت تو کوئی نہیں کرتے ہیں اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفع کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے جو ہستی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو بکار ان رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم وہی منٹیلٹی اے حسید داتا صاحب کو تنی مانگتے اے اللہ کے حضور ساڑھے سفارشی نے ہم سلطان الہن سے تو نہیں مانگتے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانگتے ہیں پیچھے یہ اللہ ہے اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ ہے جی سامنے ہی ہیں سرکار پھر اس کا جواب اللہ طرح نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علمے بھی نہیں ہیں نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ کے علمے تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھیں گصے کا اظہار اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دست دیو کہ اس فارشی میں میرے حضور میں مقرر کیتے ہیں منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہویا ہے ہائے 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 اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا سبحانہو و تعالیٰ عمّا يشریکون پاک ہے وہ ہستی بہت بولند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیئے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پروانی کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بلکل کھلا ڈلا اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے اے نبی ان سے فرماؤ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقررد کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دافت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچے نماز پڑھتے تھے عرف الیدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے بیچے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں